اگر آپ بھی سمارٹ فون نیوز کر رہے ہیں تو آپ کی جان خطرے میں ہیں مگر کیسے اسی پہ آج ہم بات کریں گے نمسکار میں ہوں سبا اور انڈیا نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے فون پھٹنے کی گھٹنا ہم آئے دن سنتے ہی رہتے ہیں اور حالی میں آئی تازہ جان کرے کے انسار اجین کے ارسک برس کی بزرگ کی چارجنگ پہ لگے فون پہ بات کرنے کے دوران فون میں بلاس ہو گیا جس سے بزرگ کے سر سے لے کر سینے تک کے چیتھڑے اڑ گئے اور ان کی موت ہو گئی پولیس کو موقعے سے کوئی بھی جونشیل یا ویسپوٹک سامان نہیں ملتا بلکہ جو فون بزرگ استعمال کر رہے تھے وہ جلا ہوا نکلا ساتھی پاور پوائنٹ بھی بوری طرح جل چکا تھا اب آپ کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ موبائل فون تو ہم بھی استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو جواب ہے جی بلکل ہو سکتا ہے اب سوال یہ بھی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جب بیٹری کا کوئی حصہ زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور جلدی تھنڈا نہیں ہو پاتا تو اس کے پھٹنے کی آشنکہ بڑھ جاتی ہے بیٹری میں شورٹ سرکٹ ہو جائے بیٹری پھول جائے یا اس میں کوئی گربڑی ہو جائے یہ سب وجہ پھٹنے کا کارن بن سکتی ہیں کچھ اور کارن کی بات کریں تو اکثر اوریجنل چارجر خراب ہونے یا اپنے کچھ پیسے بچانے کی چکر میں ہم لوکل چارجر خرید کر اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے فون اور بیٹری دونوں ہی کے لیے بہت خطرناک ہے ان بیٹریوں کے چارڈنگ سرکٹ اور انپوٹ پاور میں کسی پرکار کا فالٹ ہوتا ہے ایسستیتی میں بیٹری ادھے گرم ہو کر فٹ سکتی ہے ہمارے سمارٹ فون کی بیٹری لیتیم آئین کی بنی ہوتی ہے جس کے کارن بے کافی ہلکی ہوتی ہے اگر کبھی یہ اچائی سے گر جاتی ہے تو اس میں شورٹ سرکٹ کا خطرہ بن جاتا ہے جس سے فون کے بلاس ہونے کی بھی آشنکہ بڑھ جاتی ہے چارجنگ کی سمیں موبائل کے آس پاس ریڈیشن ہائی رہتا ہے اس وجہ سے بیٹری گرم ہو جاتی ہے اس لیے یہ چارجنگ کے وقت بات کرنے پر کبھی بھی بلاس ہو سکتی ہے اوور چارجنگ کی وجہ سے بھی فون کئی بار پھٹ جاتے ہیں بیٹری کے سیل ڈیڈ ہوتے رہتے ہیں جس سے فون کے اندر کے کیمیکلز میں چینجز ہوتے ہیں اور بیٹری پھٹ جاتی ہے تو یہ سارے کارن بنتے ہیں بیٹری یا فون پر پھٹنے کی لیکن کچھ باتوں کا خیال رکھ کے ہم اس طرح کے ایکسیڈن سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہمیں آپ کو عادت ڈالنی ہوگی وہ ہے فون کو راپ میں تکی کے نیچے رکھ کر نہ سونے کی پھر جیب میں فون رکھنے کی جو کہ بلکل غلط ہے اور یہ کرنا کافی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس وقت آپ نیند میں ہوتے ہیں تو ایسا آپ بلکل نہ کریں اپنے فون پر دیر سارے ایپ کبھی بھی ڈاؤنلوڈ نہ کریں اپنے موبائل کو ہمیشہ تھنڈی جگہ پر رکھیں اور کبھی بھی زیادہ سمیہ تک صورت کی روشنی میں نہ رکھیں فلڈ ڈسچارج سے بچیں مطلب فون کو پوری طرح سے ڈاؤن نہ ہونے دیں رات بھر فون کو چارج میں لگا کر رکھنے کی عادت بھی بدل لیں چارجن کے دوران فون کا استعمال کرنے سے بچیں اگر ضرورت نہ ہو تو فون کو بند رکھیں ایسے ایپس کا استعمال نہ کریں جو بیٹری کو زیادہ خرج کرتے ہیں اپنے فون کے ساتھ ملے اوریجنل چارجر سے فون چارج کریں اپنے فون کو لوگ والٹیج پر چارج کرنے سے بچیں سب سے اچھی بات اوریجنل بیٹری کا استعمال کریں لوکل بیٹری کبھی بھی پھٹ سکتی ہے تو ان ساری باتوں کا دھیان میں رکھ کے آپ بھی اپنے سمارٹ فون کو بینا ڈر استعمال کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی ابھی کے لیے دیجئے ہمیں اجازت